بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الل حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت معلوم ولا اجلب ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح براشمته ووددب بالسخور ميدان آرده ثم الصلاة والسلام وعلى اشرف لمبجائب والمرسلین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین سیدنا ومولانا مولا الثقدین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاهرین المعسومین المذلومین لاسی جماب بقیت اللہ الاعدم روحی وارواحنا لطراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على عدائهم من يوم عداوتهم الى قیام يوم الدین اما بعده فقد قال الله تبارک و تعالى في کتابه المجید و کلامه المتین و قوله الحق و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم جوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي کتابه بیمینه فا اولائکا يقرؤون کتابه ولا يبلمون فتیلا درود پر دیجئے محمد و آل محمد محمد و آل محمد اجزان اگرامی قاتر ماه محرم سن چودہ سو چوالیس ہجری کا آغاز ہو چکا یقینا ہر گھر پر صفح ماتم بل شکی ہر وہ دل کہ جو حسین کے نام پر دھڑکتا تھا دھڑکتا ہے دھڑکتا رہے گا اس کے دل میں صفح ماتم بچ گئی ہے اور یہ جو رسم ہے یہ جو دستور ہے یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارا اور آپ کا اس کے اندر حصہ ویسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے ہم نے کوئی اپنی مہنت اور اپنی کوشش سے کوئی کام کر دیا ہے نہیں یہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی دعاوں کا نتیجہ ارشاد معصوم ہے نا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تورد عبدا حسین کی شہادت کی اندر حسین کی شہادت کے سبب سے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی کرمائش ایجاد ہو گئی ہے جو کبھی تھنڈی ہونے والی نہیں اور اس کا عجر کون دے گا ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس عجر کو تیہ کرنے والے اس عجر کی بات کرنے والے اس کی پاداش کی بات کرنے والے ارے جب انبیاء حسین کے گم میں گریا کر رہے ہیں جب آدم حسین کی مجلس برپا کر رہے ہیں جب موسیٰ اور عیسیٰ ایسی صفح ماتم کو بچھا رہے ہیں تو ہم اور آپ کہاں جائیں گے ذرا اندازہ کیجئے کہ نبیوں کو خدا نے کیا عجر دے رکھا ہے وہ نبی جو پروردگار کی طرف سے کتاب لے کر آیا جو پروردگار کی طرف سے شریعت لے کر آیا وہ نبی بھی حسین کے غم کو منانے کے دیئے ابباؤ اکبر حسین کی شہادت نے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی گرمائش ایجاد کر دی ہے کہ جو کبھی تھنڈی ہونے والی نہیں ہے اور یہ جو سوال کیا جاتا ہے اعتراض کیا جاتا ہے شبہ ایجاد کیا جاتا ہے دیکھیں شبہ جو ہوتا ہے نا اعتراض جو ہوتا ہے نا اگر انسان سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کوئی شبہ اور اعتراض اور سوال کرے تو وہ شبہ ٹھیک ہوتا ہے ہے نا بچہ سوال کرتا ہے اللہ کب سے ہے بچے کے ذہن میں ایک شبہ آتا ہے بچے کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے بچے کے ذہن میں ایک اعتراض آتا ہے کب سے ہے ہمیشہ سے ہے یعنے کب سے ہے ہے نا یہ سوال آتا ہے نا بچے کے ذہن میں تو اب اس کا جواب دیا جانا چاہیے بچے کی علمی سطح کو بچے کے لیول کو بچے کے کیلپر کو دیکھتے ہوئے اس سوال کا جواب بچے کو دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ بچہ سوال کر رہا ہے اس کے ذہن میں ایک شبہ آیا ہے اس کے ذہن میں ایک اعتراض آیا ہے اعتراض کا جواب دیا جانا چاہیے اس لیے کیونکہ وہ سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شبہ اعیاد کیا جاتا ہے اعتراض کیا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے لیکن سیکھنے کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ جو لوگ راہ مستقیم پر ہوتے ہیں انہیں ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بات واضح ہے آپ سب کے ذہن میں کوئی نہ کوئی شبہ آ گیا ہوگا کوئی نہ کوئی مثال آ گئی ہوگی کہ جب کیا کیا جاتا ہے کوئی سوال ڈالا جاتا ہے ذہن میں کوئی اعتراض ڈالا جاتا ہے آج ملہدین موجود ہیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو دہریے ہو چکے ہیں کسی بھی خدا کو مانتے نہیں تو وہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں مختلف قسم کے ملہدین ہیں ملہد بھی ایک قسم کرنی ہے کینڈ کا الگ نظریہ ہے فلاں کا الگ نظریہ ہے اس کا الگ نظریہ ہے سب کی اپنی اپنی تھیوریز ہیں سب اپنے اپنے شبہات ایجاد کرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر جب بچے جاتے ہیں تو ان کے وہاں پر فیڈ کیا جاتا ہے وہاں پر ان کے ذہنوں میں شبہات اور اعتراضات ٹالے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اعتراض واضح ہو گیا کہ اعتراض کیا ہوتا ہے تو یہ شبہ اعتراض ایک شبہ اور اعتراض سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام کی ازاداری سے متعلق ایجاد کیا گیا ایک سوال ایجاد کیا گیا ایک ڈاؤٹ ایجاد کیا گیا ایک کنفیجن پیدا کی گئی اور وہ کیا کنفیجن پیدا کی گئی کہ بھئی اتنا پیسہ آپ ازاداری میں لگا رہے ہیں یہاں سے ایک کلومیٹر بھی دور نہیں ہے دوسری مجلس ہو رہی ہے آپ اسی میں سب سے لے جائیے یہاں دوسری مجلس کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ اتنی نیاز کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی اتنا پیسہ آپ کسی ہسپٹال میں دے دیجئے کسی غریب کی مدد کروا دیجئے کسی یتیم کو اسکول پڑھوا دیجئے ٹھیک ہے نا یہ اعتراض سنا ہوگا آپ لوگوں یہ سوال سنا ہوگا آپ لوگوں نے یہ جب بچہ کر رہا ہوتا ہے تو سیکھنے کے لیے پوچھنے کے لیے سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوتا ہے لیکن جب کوئی بڑا کر رہا ہوتا ہے لیکن جب کسی ٹیلی ویجن سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے لیکن جب کوئی انٹیلیکشول اس شبہ کو ایجاد کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ کیا ہوتا ہے وہاں پر یہ سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہاں پر یہ کس لیے ہوتا ہے یہ شبہ ایجاد کیا جا رہا ہوتا ہے یہ اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے کیوں کیا جا رہا ہوتا ہے اب وہ کسی بھی مس کنفیجن کا شکار ہے مجھے اس سے غرص نہیں ہے کہ اعتراض کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اہم یہ ہے کہ اس اعتراض کا جواب کیا ہے اس سوال کا جواب کیا بنتا ہے واضح ہو رہی یہ بات یا نہیں ہو رہی تو اعتراض اور سوال کیا جا رہا ہے کہ بھئی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ پیسہ آپ کسی ہسپتال میں لگائی ہے یہ پیسہ آپ کسی بچے کو پڑھائیے کوئی سکول بنائیے کوئی کالج بنائیے کوئی یونیورسٹی بنائیے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھئے پہلی تو بات یہ کہ یہ اعتراض کرنے والا نہ مجلس میں آتا ہے نہ ہسپتال بناتا ہے اسے نہ نیاز باٹنی ہے نہ کسی یتیم کو اسکول میں پڑھانا ہے یہ اعتراض برائے اعتراض کیا جا رہا ہے وگرنہ آپ اس اعتراض کرنے والے موٹریز سے پوچھئے آپ نے کتنے ہسپتال بنائے آپ نے کتنے یتیموں کو پڑھایا آپ نے کتنے ویلفر اورنیزیشن میں کام کیا ہے تو یہ اعتراض صرف برائے اعتراض ہی کیا جا رہا ہے کس خاطر کیا جا رہا ہے یہ اعتراض سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی آزدادی سے متعلق اعتراض کیا جا رہا ہے اچھا دیکھئے بات یہ ہے کہ سمجھئے کہ یہ اعتراض کرنے والے کی جو اصل بات ہے وہ کیا ہے اعتراض کرنے والا لے جانا کہا جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس ذکر سے موڑ دیا جائے اور ان کو کسی اور کاموں پر نگا دیا جائے ورنہ یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہے ایک شخص جو مجلس کر رہا ہے وہی شخص کسی اور مقام پر آتا ہے جہاں پر کسی غریب کو مدد کی ضرورت ہے وہ غریب کی مدد کرتا ہوا ابھی نظر آتا ہے آپ دیکھئے کہ جو لوگ مجلس میں پیسہ دیتے ہیں جو نیاز کرتے ہیں جو مجالس کرتے ہیں وہی یہ خیرخواہ کام بھی کرتے ہیں وہی یہ فلاحی بہبود کے کام بھی کیا کرتے ہیں اور اعتراض کرنے والے سے ایک اور بات کہوں کہ آپ کو عوام حسین علیہ السلام کی مجلس ہی نظر آئی صرف غریبوں کے مدد کے لیے وہ جب آپ کے بچوں کی بردے پارٹیز ہوتی ہے جب آپ ولیمہ ریسیپشن کرتے ہیں جب آپ شادیوں کے اندر اتنا خرچ کر دیا کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوئی غریب یاد نہیں آتا وہاں پر آپ کو کوئی یونیورسٹی کا بچہ یاد نہیں آتا وہاں پر آپ کو کوئی حسبتال کا بیمار نظر نہیں آتا کیوں جائیے وہ جو آپ کے خاندان کے اندر اتنی پارٹیز ہو رہی ہے جتنے آپ مہنگے مہنگے لباس خرید رہے ہیں جتنی مہنگی گاڑی آپ نے خرید کر رکھی ہوئی ہے کہیں تو آپ کہیں ابھی آپ کا یوم پاکستان آئے گا مثلاً مثال کے دور پر کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے وہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ اتنی جھنڈیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے ایک دن کے لیے بھائی آزاد ہو گیا تھا ہو گیا ابھی کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی جھنڈیاں خرچ کرنے کی وہاں پر آپ کہیے نا کہ اتنا پیسہ جو لگا دیا جاتا ہے صرف حساب لگایا جائے کہ ایک چودہ اغس کے دن کتنا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے لیکن کسی نے نہیں کہا کہ غریب کی مدد کیجئے اتنا پیسہ کہیں زائع کر رہے ہیں آپ کیوں اس لیے کیونکہ مشکل کہیں اور ہے اس لیے کہ پیٹ کہیں اور در دو رہا ہے اگر اردو زبان کے اندر محورتن کہا جائے تو یہ اعتراض بنتا نہیں ہے یہ اعتراض درست اعتراض نہیں ہے وہ افراد کے جو سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں وہی افراد یہ کام بھی کر سکتے ہیں یہ دنوں باتیں جمع ہو سکتے ہیں ان دنوں باتوں کے درمیان کوئی ٹکرا اور کوئی منافعات نہیں ہے کہ ایک شخص جو شابہ حسین منا رہا ہے وہ یہ شخص کسی غریب کی مدد بھی کرے ہاں کرے اپنی شادیوں کے خرچوں کو کم کیجئے غریب کی مدد کیجئے اپنے ولی میں ریسیپشنز کے خرچوں کو کم کیجئے اپنے لباس کے خرچوں کو کم کیجئے غریب کی مدد بھی کیجئے اور حسین کا غم بھی منایئے کیوں اس لیے کہ سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے شیعہ ہے سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ ان کے گھروں میں ازان دی جاتی ہے کہ ان کے گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے کہ وہ ان کے بچے بارہ اماموں کے نام جانتے ہیں وگرنا آج ہمارے پاس کوئی اور انسٹریٹوٹ بچا کوئی اور ادارہ بچا کوئی اور پلیٹ فارم موجود ہے کہ جہاں پر آ کر ہمارا بچہ تعلیمات اہل بیت حاصل کر سکے ہونا چاہیے انکار نہیں کر رہا ہمیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے دس دن کے اندر بیس دن کے اندر تیس دن کے اندر بچہ کتنا سیکھ لے گا ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں روزانہ کی بنیاد پر ہفتہ وار بنیاد پر ہمیں اپنے بچوں کو تعلیمات اہل بیت سکھلانی چاہیے دین کی تعلیمات سکھلانی چاہیے وہاں پر بھیجنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں دنیا کے ہر منطقے اور ہر علاقے کے اندر بھی یہ اسباب مہیا نہیں ہیں اگر کہیں پر حسین ابن علی کی مجلس پر پاکی جا رہی ہے وہاں پر شیعہ موجود ہیں یہ عقیدہ امامت اگر موجود ہے تو سید الشہدہ کی برکت سے موجود ہے اور یہی ہمارا موضوع سخن ہے ان دس ایام کے اندر جو آپ کو زحمت دینی ہے جس موضوع پر گفتگو رہے گی عقیدہ امامت اور سید الشہدہ امامت کا حسین کے ساتھ کہرہ رشتہ موجود ہے ہر امام امام ہیں لیکن امامت کے عقیدوں کو جس طریقے سے سید الشہدہ نے بچایا واقعا کوئی اور فربانی نہیں ملتی اندازہ تو کیجئے یعنی کیا کوئی موومنٹ کیا کوئی تحریک جب کوئی سفر اختیار کرتا ہے اور اسے معلوم بھی ہو کہ وہ مرنے کے لیے جا رہا ہے شہادت کے لیے جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے کر ساتھ جاتا ہے کیا گھر کی خواتین ساتھ جایا کرتی ہے یہ کونسا انداز تھا سید الشہدہ کا یہ کس انداز کا سفر ہے سید الشہدہ کا جو حسین کے ساتھ موجود ہیں عجیب و خریب انداز ہے یعنی آپ دیکھئے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو کوئی بھی اسلامی پارٹی ہو کسی بھی قسم کی مومنٹ ہو آج دنیا کے اندر کیا چاہتا ہے انسان جو بھی لیڈر ہوتا ہے دنیا بھی لیڈر ہے کیا چاہتا ہے چاہتا ہے میرے ساتھ لوگ آ جائے میری پارٹی بڑی ہو جائے کسی کا گیم ہے نا آج تو یا کوئی اور سلسل ہے یہی سلسل ہے تمام کے تمام مارکٹنگ ریسورسز استعمال کر لیے جاتے ہیں کس خاطر استعمال کر لیے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ زیادہ آ جائیں حسین ابن علی کہہ رہے جس کو جانا ہے چلا جائے اببا اکبر سید الشہدہ کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اگر کوئی بندہ مارا جائے کسی بندے کو شہید کر دیا جائے جو لیڈر ہو اس کی ٹیم کا تو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے نا نہ بتلایا جائے کہ ہمارا فلا بندہ مارا گیا لوگوں کی حمتیں بست ہو جائیں گی حسین رستے میں ہیں مسلم اپنے اخیل کی شہادت کی خبر آئی چھپایا نہیں ہے حسین میں لوگوں کو بلایا کہا قد قتل المسلم مسلم کوفے میں شہید کر دئیے گئے اہلالکوفہ نقضالعہد کوفے والوں نے وعدے کو توڑ دیا فَمَن يُرِيدَ مِنْكُمُ الْإِنصِرَافَ فَلِيَنصِرِف تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے شبِ آشور حسین چراغ بوجا رہے ہیں کہا جسے جانا ہے وہ چلا جائے یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں یعنی یہ کیا انداز ہے صرف اتنا نہیں کہا بلکہ کیا کہا بلکہ کہا کہ تم میں سے ہر شخص اخذہ یادہ اہل بیت تم میں سے ہر شخص میرے اہل بیت میرے گھر والوں میں سے یعنی اہل بیت تم میں شرم آئے گی حسین کو اکیلہ چھوڑ کر جاتے ہو نہیں میرے گھر والوں میں سے ہر ہر شخص کا ہاتھ پکڑو میرے گھر والوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑو تم میں سے ہر ایک ایک کا ہاتھ پکڑے اور چلا جائے نہ یہ تم اصحاب اور انسار کے خواہ ہیں نہ یہ میرے اہلِ بین کو جاٹے ہیں یعنی کیا عجیب و غریب انداز ہے کیا عجیب و غریب واقعین حسین کی سفر ہے انسانی عقل اگر سوچنے پر آئے تو دنگ رہ جائے حیران و پریشان اور ششتر رہ جائے نہیں کیا کیسا یہ کیسا سفر تھا یہ حسین کیا کرنے جا رہے ہیں اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے خدا نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا خدا نے حسین کا ایسا ذکر کروایا اللہ وآلہ وآلہ کیوں اس لیے کہ حسین نے خدا کا ایسا ذکر کیا خلقی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کے بقول سنہ نے اپنے ماجہ کی روایت ہے یعنی آپ دیکھئے کہ حسین رسول امیر المؤمنین جناب سیدہ امام حسن کس انداز کے اندر حسین کے غم کا احتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کس انداز میں حسین کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کس انداز میں حسین سے پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سید الشہدہ علیہ السلام کیا سنہ نے اپنے ماجہ ہماری کتاب نہیں ہے آمہ کی کتاب ہے کیا روایت نقل کی گئی سنہ نے اپنے ماجہ کے اندر آمہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ رستے میں جا رہے تھے کون جا رہے تھے رسول فراح حسین رسول نے حسین کو دیکھا کیا دیکھا یلعبو معصبیان بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اللہ حسین بچپنا ہے رسول جا رہے ہیں نانا جا رہے ہیں نواسے کو دیکھا بیٹا کھیل رہا ہے ایک مطبعہ حسین سے محبت ایسی تھی نا رسول کو جب مسجد میں حسین آ جاتے تھے تو رسول خطبہ دھوڑ کر اتر جاتے تھے حسین کو گود میں لیتے تھے پھر خطبے کا آگاز کرتے تھے واقعا عجیب محبت تھی یہ رسول نانا نواسے کی محبت نہیں سکھلا رہے رسالت امامت کی محبت سکھلا رہی ہے ایک مطبعہ بچھا کھیل رہا ہے رسول آگے پڑھے گود میں لینا چاہا بتلایا میں نے آمہ کی روایتیں ہماری کتابوں کی روایت نہیں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں آپ اپنی روایتیں پڑھتے ہیں بھئی ہم اپنی روایتیں نہیں آپ اپنی کتابیں تو پڑھ لیں ہیں کیا رسے میں پکڑنا چاہا حسین کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا روایت کے جملے ہیں یا پھر ہونا آوا ہونا من مکان ان ایلا مکان حسین ایک جگہ پر جیسے ہوتا ہے نا بچے کو آپ پکڑنے جائے ایک جگہ چلا جاتا ہے دوسری جگہ چلا جاتا ہے بھاگ جاتا ہے رسول حسین کو لینے جا رہے ہیں حسین ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں ایک مرتبہ آ کر حسین کو ہاتھ تھام لیا اور ایک مرتبہ جب حسین کا ہاتھ تھاما کہا حسین امینی وانا مل الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں پھر فرمایا احب اللہ من احب حسین ارے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے تو لہذا یہاں پر تفریق نہیں ہے روایت عامہ کی ہے خدا سے محبت کون نہیں کرنا چاہتا کون نہیں چاہتا کہ خدا اس سے محبت کرے جو چاہتا ہے کہ خدا اس سے محبت کرے جو چاہتا ہے کہ خدا کا محبوب بن جائے وہ حسین کی محبت کو اپنے دل میں مثال ہے یہ ہے حسین اب دہمی ایک نہیں ایک سے زیادہ سینکڑوں ہزاروں مقامات ہیں ہمارے پاس عامہ اور خاصتہ کی روایات میں جب حسین کا ذکر آیا جب حسین کی یاد آئی سرکارے سید الشہدہ کی یاد آئی ہے رسول نے گریہ کیا ولادت ہوئی رسول گریہ کرتے نظر آتے ہیں آج چونکہ تمہیدی گفتگو ہے لہذا میرا دل چاہتا ہے کہ پہلی محرم ہے سید الشہدہ امام حسین کے ذکر کو اپنے جل میں جل میں جگہ دیتے ہیں بھر محمد و عالم حمد علی بل انتر سلوی اللہ سلوی اللہ محمد و علی ہمیں احساس تو ہو کہ حسین ابن علی صیید شہدہ ہے جس ہزتی کا ناغ واقعا celaز یہ معمولی پقام نہیں ہے یہ معمولی جگہ نہیں ہے جہاں آم اور آپ بیٹھے ہیں اس کا عجر اور پایداش نسلیں گزر گئی حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہوئے اور اسی کے اندر ہماری بغا ہے اسی کے اندر ہماری حیات ہے صفین کے موقع پر ابن عباس ذکر کرتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا صفین صفین کے لیے جا رہے تھے رستے میں ایک موقع آیا عباس ذکر کرتے ہیں امیر المومنین امام علی بن عبی طالب علی اللہ السلام کے ساتھ گزر رہے تھے ایک مقام وہ آیا کہ جس مقام پر علی بن عبی طالب رکے اور رکھ کر زور زور سے گلیہ کرنے لگے ابن عباس نے کہا کہ یا علی ابن عبی طالب آپ گلیہ کر رہے ہیں علی بن عبی طالب نے کیا کہا امیر المومنین نے کیا کہا اگر تو بھی وہ جانتا جو میں جانتا ہوں تو تو بھی ویسے ہی گریا کرتا جیسے میں گریا کر رہا ہوں اے ابن عباس اگر تم وہ جانتے کہ جو میں جانتا ہوں تو تمہارے بھی آنکھوں سے اسی طریقے سے آنسو ٹوپکنا شروع ہو جاتے کہا کہ اے اڈی ایسا کیا ہے اس مقام پر کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا یعنی اندازہ تو کیجئے کون سا موقع ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر اہل ویج نے حسین پر گریا نہیں کیا نام حسین پر حسین کے یاد پر گریا کیا گیا یعنی جنگ سفین پر جا رہے ہیں رستے میں کربلا آگئی ہو امیر المومنین گریا کر رہے ہیں ولادہ تو ہوتی ہے حسین آگوش میں آتے ہیں رسول گریا کرتے ہیں جناب سیدہ آتی ہیں گریا کرتی ہے کہتی ہے میرے بابا میرے بیٹے پر رونے والا کون ہوگا اببا اکبر واقعان آج پہلی محورم ہے نا یہ ہے عقید امامت میں ابھی مسائد کی جانب نہیں آیا لیکن واقعان حسین کا نام ہی ایسا نام ہے کہ آنکھوں میں آسو آ جائے اور حق بھی یہی ہے جب رسول جیسا رسول حسین کے نام پر گریہ کرے تو میرے اور آپ کی کیا اوقات ہیں امامت اور بلایت امامت اور بلایت اس کے ساتھ حسین کا جو رشتہ ہے نا عقیدہ امامت اور سید شہدہ یہ رشتہ اتنا گہرا رشتہ ہے اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ واقعا حسین ابن علی کا حق بنتا ہے کہ اس پر گریہ کیا جائے کہ یہی وہ اصلی ہے جس نے امامت اور بلایت کو بچایا ہے اس انداز کے اندر امامت اور بلایت کو بچایا ہے سرنامہ کلام کے طور پر جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا سورہ عصرہ کی فقط تمہیدن کچھ جملے انشاءاللہ باقاعدہ طور پر کل سے موضوع میں داخل ہو جاؤں گا جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا سورہ عصرہ کی آیت نمبر اکتر یوم ندعو کل اناسن بے امامہم وہ دن روز قیامت کا دن جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اب جس کا جو امام ہے اس کو اس کے ساتھ پکارا جائے گا بھائی ہمیں تو فخر یہ ہے کہ ہمیں علی ابن عبی طالب کے ساتھ اٹھایا جائے گا آپ کو جس پر فخر ہے آپ اس کے ساتھ پکارے جائیں گے یوم ندعو کل اناسن بے امامہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا فمن او تیا کتابہو بیمینی جس کا نام آمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نام آمال کو پڑھ رہے ہوں گے اور پھر کیا ہوگا اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی انہیں ذرہ برابر بھی عذاب نہیں دیا جائے گا یہ سرسری سے ترجمہ اس آیت کا جسے سرنامہ کلام کے دور پر رکھا گیا ہے ان دس مجالس کے لئے موضوع سخن یاد رکھئے گا عقیدہ امامت اور سید الشہدہ حسین سید الشہدہ کا امامت کے ساتھ کیا عجیب رشدہ ہے کیا گہرہ رشدہ ہے یہ ہے ولایت یہ ہے عقیدہ امامت کونسا عقیدہ امامت کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ پانچ چیزیں کتنی چیزیں ہیں پانچ بنیادوں کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارت آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں یہ بلرز ہے نا یہ بنیادیں ہیں اس کی یعنی اگر اس میں سے ایک پلر جو ہے وہ کمزور ہو جائے تو امارت کیا ہو جائے گی تھوڑی کمزور ہو جائے گی اگر اس کے دو ستون خراب ہو جائیں گر جائیں تو کیا ہو جائے گا امارت مزید کمزور ہو جائے گی اور جب اس کے ایک دو تین ستون کمزور ہو جائیں مخدوش ہو جائیں خراب ہو جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا امارت مزید کمزور ہو جائے گی اگر اس کے سارے ستون ملکل اسی طریقے سے سارے ستون اگر گر جائیں گے تو امارت گر جائے گی یہ ہے ستون یہ ہے بنیاد یہ ہے پلرز اسے کہتا ہے بنیاد امام فرمانے بنی الاسلام اسلام کی جو بنیاد ہے اسلام کی جو پلرز ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں کیا ہے اچھا طبعا یہ توہید اور رسالت کے بعد کی بات ہے وہ تو اصل دین ہے کہا اس کے بعد پانچ چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں وہ کیا ہے السلاة والصوم والحج والزقاط والبلایا پانچ چیزیں دین اسلام کی بنیاد ہے کون کون سی نماز روزہ حج زکاة اور ہماری ولایت یہ وہ پانچ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد ہے لیکن روایت یہاں پر تمام نہیں ہوئی بلکہ امام نے فرمایا والا نودیا کوا نودیا بالولایا اللہ اکبر کسی چیز کی طرف اس طریقے سے نہیں پوکارا گیا جس طریقے سے ولایت کی طرف پوکارا گیا کیوں اس لیے کہ اگر ولایت باقی ہے تو نواز بھی قبول ہے حج بھی قبول ہے روزہ بھی قبول ہے زکاة بھی قبول ہے لیکن جس کے پاس ولایت نہیں ہے اس کی نواز بھی رت کر دی جائے گی روزہ بھی رت کر دیا جائے گا حج بھی رت کر دیا جائے گا زکاة بھی کسی کام کی نہیں یہ ہے عمر بلایت ہے جس کی خاطر سید شہدہ عبام حسین علیہ السلام کربلا کے مردان بشن یہ ولایت ہے کیا کہا گیا تھا سید شہدہ سے آپ کے باپ کا بدلہ تھا جو آپ سے لیے ادارہ آئے یعنی امیر المومنین کا بغص ایسا دلوں میں بھرا ہوا تھا کہ جو کربلا تھا کہا گیا جو کربلا تھا کہا گیا اسی لیے رسول جب تک زندہ رہے اہلِ بیت کے فضائل پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ فضائل زیادہ پڑھتے ہیں آپ فضائل سے رکھتے نہیں پھر پہلے رسول کو روک لیے بھائی پہلے آپ اپنی کتابوں سے ہٹا دی گئے اہلِ بیت کے فضائل پھر ہم کچھ اور پڑھنا شروع کر دیں گے یہ اہلِ بیت کے فضائل رسول کی سمان سے جاری ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کس انداز میں جاری ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک مرتبہ خطبی مرتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت کی بات چل رہی ہے امیر المومنین کی بات چل رہی ہے ولایت سے مراد کیا ہے کہ جب وہاں سے سلسلہ خلیفہ بلافصل سے شروع یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئے کہے کہ میں تو خلیفہ بلافصل کو نہیں مانتا لیکن حسین میرے امام ہیں بھئی یہ امارت پوری سیدھی ہوگی ہے ایسے تیڑی اگر چلے گی تو پھر آگے تک تیڑی جائے گی لہذا بنیادیں دروس کرنی ہوں گی کیا فرمایا رسول نے آج ہی وہ غریب روایت ہے واقعا فضائل کی رسول فرماتے ہیں ختمی مرتبت کہتے ہیں کہ مجھے تین ایسی چیزیں دی گئیں کہ جس کے اندر علی میرے ساتھ شریک ہیں وہ اٹھیا سلاسل اور علی کو تین چیزیں ایسی دی گئیں لم و شارک فیہا میں جس کے اندر علی کا حصدار نہیں ہوں اب یہ صرف فضیلت کی روایت ہے یقیناً اس سے رسول کی منزل منزلت قدر رسول کا مقام مرتبہ یہ سب ہمارے نزدیک سب سے بند بلند ہے لیکن واقعاً کیا لدیف بات ہے کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں اور علی دونوں شریک ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقط علی کو دی گئیں اس کے اندر میں شریک نہیں ہوں کہا کہ کونسی اب رسول بیان کر رہے ہیں رسول کے زبانی کہا کہ لی لواء الحمد وعلی ین حاملہو یہ جو لواء حمد ہے یہ جو پرچم ہے روز قیامت جس کے نیچے جب انسان آ جائے گا تو آمان پا جائے گا روز قیامت اور کس چیز کی ضرورت ہوگی اگر پروردگار کی امان انسان کو روز قیامت مل جائے تو اس سے پڑھ کر اور کیا شئے ہیں اسی لیے تو انسان سجدے کر رہا ہے کہا کہ لی لواء الحمد وعلی ین حاملہو میرے لیے یہ پرچم پروردگار نے قرار دیا ہے اور علی اس کا اٹھانے والا ہے اللہ دوسری بات جس میں علی میرے ساتھ شریک ہے وہ کیا ہے لی الکوثر وعلی ین ساقی ہی ارے کوثر میرے لیے ہے پلانے والا علی ہے اور تیسری چیز کیا ہے کہا کہ لی الجنت والنار وعلی ین قصیب ہما جنت اور جانم میرے اختیار میں ہیں علی باتنے والا ہے نعرق حادری حادری برمحمد وعلی محمد بلندت سلام اللہ صلی اللہ علی محمد کس انداز میں باتنے والے ہیں ایک دوسری روایت کا سہارہ لیتا ہوں اگر بس دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے میں تیزی سے انشاءاللہ مسائب کی طرف آتا ہوں یقیناً آپ کی سماعتیں ساتھ ہیں اور اگر توجہات میری طرف ہیں تو ایک مرتبہ مل کر باوازے بلند دروت پڑھ دیجئے ایک مرتبہ اباس حلط روایت کرتے ہیں اویون اخبار رضا شیخ صدوب نے اس روایت کو اپنی کتاب اویون اخبار رضا میں نقل کیا روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ اباسی خلیفہ کے سامنے موجود ہیں ظاہران مامون رشید ہے اگر میں اشتباہ نہ کروں اس کے سامنے موجود ہیں اور اباسلت موجود ہے اباسلت راویت داری آئے اور آ کر جب مامون نے سوال کیا کہ علی قصیب ناری والجنہ کا مطلب کیا ہے امام رضا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے حبو علی ایمان و بغضہو کفرن علی کی محبت یہ ایمان ہے اور علی کا بغض یہ کفر ہے یعنی کیا مطلب اگر کسی کے دل میں محبت علی ہے تو یہ ایمان ہے جنت کی کمانت اور اگر بغض ہے تو یہ جہنم تھی طرف لے کر جائے گی اچھا اباسلت نے یہ بات کہہ دی امام رضا علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی اباسلت نے سن لی باہر آ گئے کہا کہ آقا آپ نے قصیب ناری والجنہ کی کیا تعبیر کیا تعریف کی کیا آپ فمجھایا علی قصیب ناری والجنہ ہے جنت اور جہنم کو باتنے والے ہیں اس کا مطلب تو میں نے آج تک یہ سوچا ہی نہیں امام رضا نے کہا کہ وہ تو میں نے اس محفل میں اس کے ذرف کے مطابق بتلایا تھا اباسی خلیفہ موجود تھا نا وہ تو اس کے ذرف کے مطابق بتلایا تھا اب سنوں میں بتلاتا ہوں قصیب ناری والجنہ علی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت جہنم کی طرف علی مخاطب ہو کر کہیں گے ہادہ لی و ہادہ لک ارے یہ میرا ہے اسے جھوڑ دیں یہ تیرا ہے اسے لے لیں یہ ہے علی قصیب ناری والجنہ تو تین چیزیں ہیں جس کے اندر حقی مرتبت علی کے ساتھ شریک ہے کہا تین چیزیں میں جس میں علی کے ساتھ شریک نہیں ہوں کہا کہ کیا کہا کہ اوٹی علیٰ اپن عامی مثلی مجھ جیسا چچا حضاد علی کو ملا مجھ جیسا چچا حضاد جو نبی ہے جو محمد مصطفی صبح سب سے افضل ترین حصدی ہے مجھ جیسا چچا حضاد علی کو ملا علی اس میں میرے ساتھ شریک نہیں ہے مجھ ایسا کوئی چچا حضاد نہ ملا جو نبوت اور امامت کی اس منزلت پر فائد سون کہا دوسرا کہا کہ او اٹیہ زوجہ فاطمہ علی کو فاطمہ جیسی زوجہ ملی مجھے فاطمہ جیسی زوجہ نہ ملی قطعن جناب خدیجہ بہت با منزلت لیکن کہا جناب سیدہ جن کی ولادت کا سامان آسمان سے ہوا کہا دوسرا کہا کہ او اٹیہ ابن حسن والحسین ارے علی کو حسن اور حسین جیسے بیٹے ملے میں اس فضیلت میں علی کے ساتھ شریک نہیں یعنی واقعان یہ عجیب و غریب انداز ہے رسول کا یعنی کیا رسول کی فضیلت نہیں ہے کہ رسول کا داماد علی ہے یہ رسول کے لیے واقعان یہ فقط لطیف باتیں ہیں کہ جو واقعان انسان کے دل کو آباد کرتی ہیں جو انسان کے دل کو خیرہ کرتی ہیں وگرنہ یہ کوئی کوئی کمپٹیشن نہیں ہو رہا یہ مفاخرات جو ہمارے پاس موجود ہیں کبھی کربلا اور کعبے کا مفاخرہ موجود ہے کبھی جناب علی اور جناب سیدہ کا مفاخرہ موجود ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں تو یہ واقعان فضیلتیں گنوانے کے لیے ہیں وگرنہ ہم اور آپ کہاں سمجھیں کون حلی ابن عبی طالب کون جناب سیدہ یہ تو ہمارے لیے بابرکت حسنیاں ہیں کہ جن کے ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے جگہ بنی ہیں یہ ہمارے دلوں کی پاکیسگی کا سبب ہے یہ ہے حسین ابن عبی امامت اور ویلائیت کا جو رشتہ ہے عجیب و غریب رشتہ ہے بس حسین اکرامی میں نے اب زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا آج پہلی محرم ہے فقط ایک روایت کی طرف اس کی چند جملوں کی طرف اشارہ کروں گا اور منزل مسائب پر آ جاؤں گا پہلی محرم ریان ابن شبیب یقیناً آپ نے یہ روایت سنی ہوگی اور ہر سال پہلی محرم کو یہ روایت پڑی جاتی ہے پہلی محرم کو امام رضا علیہ السلام کے پاس آتا ہے امام نے اس سے سوال کیا کہ تو روزے سے ہے کہا کہ نہیں کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جسے دن پروردگار نے زکریہ کی دعا خوبول کی تھی جو قرآن کے اندر پروردگار نے اشارت فرمایا رب حبلی ملنگا قریتن طیبہ اور ان کو یحییٰ کی بشارت دی اس دن روزہ رکھنا مستجاب ہوگی دعا اس کے بعد فرمایا کہ یہ محرم کا مہینہ وہ ہے کہ جہاں پر جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ جنگ اور قیتان نہیں کیا کرتے تھے اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال دیا کرتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے محمد کے نوازے کے ساتھ کیا کیا اببہ اکبر پھر امام نے فضیلتیں پھر امام نے باتیں بیان کی یبن شبیب انسر رکھا اببہ اکبر یبن شبیب انکنتا تب کی لشین انکنتا با کی ان لشین فب گلل حسین اے ابن شبیب اگر اس کائنات میں کسی چیز پر گریہ کرنا چاہو نہ تو حسین ابن علی پر گریہ کرنا اببہ اکبر کیا مقام ہے حسین پر کے لیے کا اس روایت کو محفوظ رکھئے گا اپنے ذہنوں کے اندر اس روایت کے آخر میں جو ٹپڑا ہے انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کے ساتھ بھی اسے مرتبط کریں گے آگے آنے والی مجلسوں میں اس کے بعد امام نے فرمایا کہ روزے آشور کن لوگوں کو شہید کیا گیا اہل بیت کے اٹھارہ جوانوں کو شہید کیا گیا ما لہم فی الارض شبیحن ارے پوری روح زمین پر ان کے شبیح کو ہی نہ تھا اللہ اکبر پھر فرمایا یبن شبیح یوز بہل حسین کا ما ابو بحل کبش ارے جس طریقے سے مینڈھے کو زبا کیا جاتا ہے ارے میرے آقا کو اس انداز میں زبا کیا گیا اللہ اکبر کس انداز میں سید و شہدہ کو شہید کیا گیا فرمایا یبن شبیح اگر چاہتے ہو کہ روز قیامت خدا سے ملاقات کرو اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہارے گردن پر کسی کا کوئی گناہ نہ ہو تو کیا کرو فزورِ حسین بن علی حسین کی زیارت پر چلے چاہتے ہیں دل کڑپ رہا ہے نا کاش کربلا میں ہوتے ہیں کاش ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہوتے ہیں کہ جو بید الحرمین میں کھڑے ہیں ایک طرف سرکارِ ابل فضلِ الاباس کا حرم دیکھتے ہیں ایک طرف سرکارِ سید الشہدہ کا حرم دیکھتے ہیں مولا مولا آپ کی قریبی پر کوئی شک نہیں ہے مولا ہم بھی ہاتھوں کو پھیلائیں آپ کا ذکر کرنے آئے ہیں مولا ہماری بھی تقدیر لکھ دیجئے ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کیجئے کہ جو عربائین پر آپ کی پاس حاضر ہونے والے ہیں سال میں کسی اور مقام پر سید الشہدہ کے حرم پر روز عرفہ پدرہ شابان عجیب و غریب ہے حسین کی زیارت کون سا مہینہ ہے کہ پروردگار نے حسین کی طرف نہ بلایا روز عاشور کہا کہ جو شخص حسین کے پاس گزارے گا نا اس رات کو روز قیامت میں اس کا مرتبہ کیسا ہوگا ایسا ہوگا کہ جیسے حسین کے ساتھ شہید ہوا ملتخن بی دمیہین ابباہ اکپر روز عاشور جو شخص حسین کی زیارت کرے گا کیسا مرتبہ ہے بویا حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں دن ابباہ اکپر اس نے اپنے بدن وہ حسین کے خون سے رنگین کیا ہوا ہے ابباہ اکپر اس مقام ایسی شہادت نصیب ہوئی ہے حسین عربائین کی زیارت مومن کی پانچ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شابان میں آ جائیے پدرہ شابان سید الشہدہ کی زیارت کس انداز میں جو اگلے پچھلے تمام گناہیں معاف کر دی جائیں گے شبہ قدر میں آ جائیے عبادتوں کی رات ہے پروردگار نے کہا حسین کی زیارت پر آ جائیے روز عید آ جائیے خوشی کا دن ہو غم کا دن ہو پروردگار حسین کی طرف گلا رہا ہے ابباہ اکپر ہم دور ہیں نا سید الشہدہ حسین ابن علی کے حرم سے دور ہیں ایک شخص آیا تھا امام کے پاس کہا کہ امام نے فرمایا کیا تم ہر سال سید الشہدہ کی زیارت کے لیے جاتے ہو کہنے لگا کہ نہیں مولا امام نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم ہر مہینے سید الشہدہ کی زیارت کے لیے جاتے ہو کہنے لگا کہ نہیں مولا امام نے کہا کہ اچھا سال میں ایک بار چلے جاتے ہو کہنے لگا کہ نہیں کئی سال ہو گئے امام نے کہا اچھا دو تلین سال میں ایک بار چلے گئے کہا کہ نہیں مولا امام نے کہا فقط جفا تم نے ظلم کیا ہے اب وہ اکبر ایک اور شخص تھا آیا تھا امام کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ مولا میرا گھر دور ہے میں ہر مرتبہ سید الشہدہ کے حرم میں زیارت کے لیے نہیں جایا کر نہیں جا سکتا مشکل ہے اسباب نہیں ہے وسائل نہیں ہے امام نے کہا جاؤ اپنے گھر کی جھت پر جاؤ سید الشہدہ امام حسین حرم حسین کے حرم کا رخ کرو اور کہو صلی اللہ علیہ و عبداللہ اللہ اکبر آنکھوں میں آنسو آ گئے نا سب مل کر سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دو جبل مسائب کے آنکھوں میں حرمین میں کھڑے ہیں ایک طرف عبل فضل العباس کا حرم ہے ایک طرف سید الشہدہ کا حرم ہے اپنی حاجتوں کو دل میں لے کر آئیے سید الشہدہ کا سلام پیش کرتے ہیں اسلام علیکہ یا با عبداللہ وعلا الارواح اللہ تی حلات بفلائک عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ عَبَدًا مَّا بَقِیْتِ وَبَقِيَ الْدَيْلُ وَالنَّهَارِ وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْأَحْدِ مِنِّي لِزِيارَتِكُمْ سب مل کر پڑیے اپنے آپ کو کربلا ملے جائیے السلام علی الحسین وَعَلَى عَلِيْ بِنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى صَحَابِ الْحُسَيْنِ اللہ اکبر اے جنابِ سیدہ آپ کے بیٹے کی زیارت کرنی ہے یقیدًا آپ یہاں پر تشریف لائی ہے آج پہلی محرم ہے دستور یہی ہے کہ آج وہ مصیبت پڑی جائے کہ کس انداز کے اندر حسین نے مدینہ چھوڑا اللہ پہلی محرم آگئی شبے دو محرم آگئی گرگیا کرنے میں شرمائے گیا گیا نہیں یہ جو چیخیں بلند ہوتی ہیں نا میرے اور آپ کے چھٹے امام سجدے میں موجود تھے دعا کر رہے تھے پروردگار اللہم مرحم تلکسرخدلتی کانت لنا پروردگار یہ جو چیخیں حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں ان پر رحم فرما اللہم شرمائے گا نہیں حسین برگیا کرنے میں نہ جانے کیسے یہ دس دن ختم ہو جائیں گے پھر اگلے سار نہ جانے کسی یہ نصیب ہو نہ ہو اللہم اکبر کیسے حسین جب انسان اپنا منطقہ چھوڑتا ہے اپنا علاقہ چھوڑتا ہے اپنے گھر سے سفر کرتا ہے مرض ہوتا ہے نا اپنے دل میں گھٹن ہوتی ہے والدین سے جھدہ ہو رہا ہوتا ہے دل گھڑ رہا ہوتا ہے لیکن بلاخر خدا حافظی کر لیتا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ زینب امم قصوم نے مدینہ کیسے چھوڑا جب بیٹی جب بیٹی اپنے شہر سے جاتی ہے ارے ماں سے گلے لگ کر روتی ہے ارے نانا کی خبر پر گئی ہوں گی جناب زینب کبرا اور کیسے گئی ہوگی ارے جانتی ہے اب جو سفر کا آغاز ہو رہا اممہ نے وسیعت کی تھی اکیس رمضان بابا نے بھی وسیعت کی تھی اے زینب کبرا گردن میں رسن پتھے گی سب کچھ یاد آیا ہوگا مدینہ ونفرا نہ جانے ماں کی خبر سے کیسے جدا ہوئی ایک مرتبہ ایک مرتبہ جب یہ کاروان چلنا چاہتا ہے جناب ام سلمہ کے پاس رسول نے ایک شیشی رکھوائی ہے اے ام سلمہ جب اس شیشی کی مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا کربلا میں میرا حسین مارا گیا عبداللہ ابن جعفر تیہار بھی مدینے میں ہی موجود ہیں اور مقاتل نے لکھا کہ عونو محمد بھی ابھی مدینے میں ہی موجود ہے اور باب مقاتل بیان کرتے ہیں نا کہ جب راہ کے دوران ایک موقع وہ آیا تھا کہ عبداللہ آئے تھے مدینے سے ارے زینب سے کہا تھا زینب ارے یہ دو فرزند ہیں ایک میری طرف سے حسین پر گربان کر دینا ایک اپنی جانب سے گربان کر دینا اللہ اکبر یہ کیسے حوصلے تھے کربلا والوں کے ایک مرتبہ یہ کاروان جب چلنا چاہتا تھا یقینا مرد موجود تھے گھر کے ارے زینب و ام قلزم کو سوار کرایا ہوگا سکینہ کو سوار کیا ہوگا رقیہ کو سوار کروایا ہوگا خاندان اس پت و طہارت کی مستورات کو اس گھرانے کے مردوں نے سوار کیا ہوگا شاید یہ بات زین نشیر رہ گئی ہوگی زینب و قبرہ کو دس محرم اللہ اکبر حسین شہید ہوگئے ایک یارہ محرم کو اب جب دوبارہ کاروان چلنا چاہتا تھا زینب و قبرہ کو سوار کون کرائے کربلا کی طرف مخیہ ہوگا بھائی ابا سیدہ سدہ ہاتھ پسے پوچھتے کون سوار کرائے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہماری اس خجی عبادت کو اپنی بالگاہ میں قبول فرماؤں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا پروردگارہ تجھے اس ذکر کا واسطہ تجھے اس مصیبت کا واسطہ پروردگارہ ناسوں کا واسطہ جو حسین کی راہ میں بے ہیں پروردگار یہ تیرے نزدیک بہت محبوب ہیں پروردگارہ بانی علی محفل حادرین محفل جو جو موجود ہیں پروردگار جو جو حاجتیں رکھتے ہیں پروردگارہ ان کی حاجات کو پر فرماؤں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا دنیا تشیعہ کے اندر جہاں جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے ذکر حسین ابن علی علیہ السلام ہو رہا ہے پروردگارہ تمام کی جانمال عزت اور عبرو کے حفاظت فرماؤں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا مومنین مختلف قسم کے مشکلات کے اندر گرفتار ہے پروردگار کوئی رزق و روزی کے مشکلات میں گرفتار ہے کوئی اولاد کے مشکل کے اندر گرفتار ہے پروردگار کوئی امتحان دیئے وہیں پقامیابی چاہتے ہیں مختلف بچے ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں پروردگار تمام کی مشکلات کو دور فرما پروردگارہ تجواستہ محمد علی محمد کا علم دین کو سیخ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نائیت فرما پروردگارہ تجواستہ محمد علی محمد کا اس دنیا کے اندر بہت ظلموں سے تمہ رہا ہے بہت سے موالک کے اندر شیعان اہل بیت پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے پروردگارہ ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اذباب مہیا فرما اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں نیز تو نعبود کر دے پروردگارہ تمام مظالم کا انتقام نینے کے لیے زمانے کی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے اعوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم مطبع لینا ان نگا انتا تواب و رشیل